ملک میں نئے حکمرانوں کا چناؤ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری پنجاب میں نون لیگ اور آزاد امیدوار میں مقابلہ اینے ایک سو تیس سے نواز شریف کا پہلا نمبر آزاد امیدوار یاسمین راشد دوسرے نمبر پر اینے ایک سو تیس میں نون لیگ کو دھچکا آزاد امیدوار آگے شہباز شریف دوسرے نمبر پر اینے ایک سو انیس میں مریم نواز کا پلڑا بھاری اینے ایک سو ایکس میں نون لیگ کے شیخ رحیل ازغر پہلے نمبر پر اینے ایک سو بیس سے لیگی امیدوار آیاز صادق آگے آزاد امیدوار حمزہ ایوان کی دوسری پوزیشن اینے چھپن سے آزاد امیدوار شہر ریاس کا پلڑا بھاری انیف عباسی دوسرے نمبر پر اینے ختر سیالکوٹ سے خاجہ آصف کا پلڑا بھاری آزاد امیدوار ریحانہ ڈار کی دوسری پوزیشن فیصل آباد اینے اٹھانوے میں لیگی امیدوار چودری شہباز بابر آگے ہیں آزاد امیدوار دوسرے نمبر پر اینے ایک سو تین فیصل آباد سے آزاد امیدوار علی سرفراس کو برطری لیگی امیدوار حاجی اکرم انساری دوسرے نمبر پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اسلامباد سے آزاد امیدوار شعیف شاہین آگے اینے ارتالیس سے آزاد امیدوار علی بخاری کو برطری حاصل شیخ پورا میں بھی آزاد امیدوار خرم شہزاد کو برطری جعوید لطیف کی سیٹ کو خطرہ الیکشن کے پورامن انعقاد پر تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاروں کہ اس قومی فریضہ اور آئینی ذمہ داری کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ نے الیکشن کمیشن کو سرکھ رو کیا الیکشن کمیشن کو اللہ تعالیٰ نے سرکھ رو کیا انتخابات کے کامیاب انعقاد پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی نیوز کانفرنس کہا الیکشن سو فیصد شفاف اور پرامن ہوئے کسی بھی شہری کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا گیا الیکشن کمیشنر پنجاب اعجاز انور چوہان کہتے ہیں صوبے میں پچاس ہزار سے زائد پولنگ سٹیشن پر پرامن پولنگ ہوئی پنجاب میں بتس شکایات موصول ہوئی تیس کا فوری ازالہ کیا گیا پیو پختون خاص سے غیر حتمی غیر سکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری اینے چوالیس سے آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور کو برتری مولانا فضل الرحمان دوسرے نمبر پر موجود پی پی امیدوار فیصل کریم کنڈی کی تیسری پوزیشن لوہر دیر سے آزاد امیدوار محمد بشیر آگے امیر جماعت اسلامی سراج الحق دوسرے نمبر پر سوات اینے تری سے آزاد امیدوار سلیم الرحمان کو برتری حاصل اینے سات دیر سے آزاد امیدوار سید محبوب شاہ آگے جماعت اسلامی کے ڈاکٹر محمد اسماعیل کا دوسرا نمبر اینے دوسر سات نواب شاہ سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سابق صدر عاصف علی زرداری آگے آزاد امیدوار سردار شہر محمد رند تیس ووٹ لے کر پیچھے اینے ایک سو چھانوے سے بلاول پٹو زرداری آگے جے ایو آئی کے ناصر محمود دوسرے نمبر پر اینے دوسو ستائیس دادو کا خیر حتمی خیر سرکاری نتیجہ جی ڈی اے کے لیاقت علی جتوئی کی برتری پی پی امیدوار ارفان علی لغاری دوسرے نمبر پر نوشیر و فیروز میں آزاد امیدوار گلہسن مشہوری آگے پلوچستان سے بھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری خزدار اینے دو سو چھپن میں بی این پی کے سردار اختر منگل کو برتری حاصل پیپلز پارٹی کے عبد الرحمان زہری کا دوسرا نمبر اینے دو سو چھیا سٹ چمن سے پی کے میپ کے محمود خان اچکزائی کا پلڑا بھاری جے ایو آئی امیدوار کی دوسری پوزیشن کراچی کے حلقہ اینے دو سو چھتیس سکانٹے کا مقابلہ خیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار آگے جماعت اسلامی کا دوسرا پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر اینے دو سو اکتالیس سے آزاد امیدوار خرم شیر زمان پہلے نمبر پر آگے اینے دو سو پنتالیس میں ایم کیو ایم امیدوار حفیظ الدین آگے جماعت اسلامی کے محمد اسحاق دوسرے نمبر پر اینے دو سو بیالس میں مصطفیٰ کمال آگے پی پی کے قادر مندخیل دوسرے نمبر پر پی ایس ایک سو پانس سے پی پی امیدوار سعید غنی پہلے نمبر پر آزاد امیدوار حنیب سواتی دوسرے نمبر پر اینے دو سو انتالیس میں پی پی کے نبید غبول آگے جبکہ جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر اینے دو سو بیالس میں پی پی امیدوار نے ہنڈا گردی کی بلدیا گرلز سیکنڈری سکول پر حملہ ترجمان ایم کیو ایم کا الزام کہا پولنگ کے دوران بیلٹ باکس توڑے گئے ایجنٹ پر تشدد بھی کیا حافظ نایم رحمان کا ایم کیو ایم پر الزام کہا ایم کیو ایم کے نازم آباد ملیر شاہ فیصل میں پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا پولس اور انتظامیاں خاموش تماشائی بنی رہی بعض مقامات پر بیلٹ پیپرز میں مبینہ غلطیاں شہریوں کے دھاندلی کے الزامات کراچی کے حلقے اینے دو سو چالیس پی ایس ایک سو اکتر اور ایک سو بہتر میں جالی ووٹ کاسٹ کیے گئے شکایت پر پریزائرنگ آفیسر نے جالی ووٹ الگ کر دیے حلقہ اینے دو سو ارتیس پی ایس ایک سو دو میں نامعلوم افراد بیلٹ پیپرز اٹھا کر لے گئے کراچی اینے دو سو چالیس میں جالی بیلٹ بک پکڑی گئی اسلام آباد کے حلقہ اینے ارتالیس میں خواتین کے پولنگ بوت میں نامعلوم اور غیر متعلقہ افراد کی موجود گئی کلور کورٹ میں پریزائرنگ آفیسر کے پاس مرد ووٹرز کے بجائے خواتین ووٹرز کی لسٹیں پہنچا دی گئیں سیاسی رہنما بھی ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ سٹیشن پہنچ گئے نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز نے مارڈل ٹاؤن میں ووٹ کاسٹ کیا آصف علی زرداری نے نواب شاہ اور بلاول بھٹو نے لارکانہ میں ووٹ ڈالا بیریسٹر گوھر نے بنیر صدر مملکت آریف الوی کراچی اور مولانا فضل رحمان نے دی آئی خان میں حق کے رائدہ ہی استعمال کیا رہنما پی پی آصفہ بھٹو اور ڈاکٹر ازرہ پیچوہو نے نواب شاہ میں ووٹ ڈالا نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے اسلامباد میں ووٹ کاسٹ کیا شرجیل انعام میمن خالد مقبول صدیقی فاروق ستار خواجہ آصف خرشید شاہ مصطفیٰ نواز کھوکر حافظ نعیم کمرزمان کائرہ نصار کھوڑو اور راجہ ریاض نے بھی ووٹ کا حق استعمال کیا ملکی مسائل کے حل کے لیے ایک ہی جماعت کو اکثریت ملنی چاہیے نواز شریف کی ویڈیا سے گفتگو کہا خدا کا واسطہ مخلوط حکومت کا نام نہ لیں ہم نے جیلے کاتی ہیں قربانیاں دے کر یہاں پہنچے ہیں ملک سے بدتہذیبی اور مہگائی کا خاتمہ کرنا ہوگا امید ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی آصف زرداری کی نواب شاہ میں میڈیا سے گفتگو وہ کہا پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے پیپلز پارٹی کے سوا کسی جماعت نے عوام دوست منشور نہیں دیا سبح سے موطل موبائل فان سرویس بحال ہونا شروع ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق دہشتگردی کے حالی آباقیات میں قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا ہے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اخدامات نہ گزیر تھے کئی شہروں میں انٹرنیٹ نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا شہری پریشان انٹرنیٹ کی بندش مشکوک وہ آمرہ ہے شکوکو شبھات پیدا ہوئے الیکشن انتظامات سے مطمئن نہیں ہوں تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر گوھر کہتے ہیں الیکشن پہلے ہی تنازیات کا شکار ہیں مزید متنازے اقدامات سے گریز کیا نہ چاہیے عوام کو آزادانہ طریقے سے حقے رائدے ہی استعمال کرنے دیں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا بانی پی ٹی آئی جس پر انگلی رکھیں گے وہی پارٹی لیٹ کرے گا انٹرنیٹ کی بندش پر پیپلز پارٹی کی شدید تنقیب سعید غنی نے کہا الیکشن کے روز موبائل فون اور انٹرنیٹ بند کرنا کہاں کی دانشمندی ہے شہری رحمان نے کہا انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف الیکشن کمیشن آفس پنجاب میں شکایت درچ کر دی سینیٹر تاج حیدر نے الیکشن کمیشن کو انتخابی عزرداری سے متعلق خط لکھ دیا کہا میر پور خاص میں مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص جانبھاک ہو گیا واقع کا کلپ الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا سندھ کے شہری علاقوں سے چالیس پیسٹ سیٹیں جیتیں گے خالد مقبول صدیقی کا دعویٰ کہا کھراشی کی سولہ قومی اسیملی کی نشستوں پر کسی سے مقابلہ نہیں آج کے نتائج سے پتہ چلے گا پچھلی بار الیکشن میں کتنا ظلم ہوا فاروق ستار بولے الیکشن کو متنازع بنایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے ایمکی ایم چھینی گئی تمام سیٹیں واپس لے گی پشاور میں گرمنٹ میڈل سکول بڑھویر میں موبائل فون کا استعمال پولنگ سٹاف کے منع کرنے کے باوجود بوٹر ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ویڈیو بناتا رہا الیکشن دوہزار چوبیس کی پل پل کی خبریں پر وقت نتائج میں سب سے آگے بے لاکھ تفسرے اور جاندار تجزیہ آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نے ناظرین کے دل جیت لیے میراثن ٹرانسمیشن میں سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت پاکستان میں الیکشن کی گہمہ گہمی گوگل بھی انتخابی رنگ میں رنگ گیا ٹوڈل پر پاکستانی جھنڈا اور بیلٹ باکس لگا دیا اور لیاقت پور میں دلہن شوہر کے ساتھ بوٹ کاسٹ کرنے پہنچ گئی ولیمے کے دن نئے نویلے جوڑے نے حکومت کے چناؤں میں حصہ ڈالا ملتان میں بھی دلہا دلہن نے بوٹ ڈالا بزرگ اور معذور شہری بھی پرجوش تانگلیہ والا میں سترہ سالہ معذور شخص کو پولیس اہلکار نے پولنگ بوٹ تک پہنچایا